یہ ہے کہ ایک بار پھر تالیبان نے پاکستان کو وارننگ دے دی ہے زبیولہ مجاہد کی طرف سے ایک نہیں بلکہ کئی ایک دھمکیوں بھری ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور اس پریس ریلیز میں زبیولہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اپنا فیلئر ہے جو وہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ ہم پر بلیم نہ کریں یعنی زبیولہ مجاہد سپوکس پرسن آف تالیبان انہوں نے اب پاکستان پر یہ بلیم کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے اور یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے کیونکہ اگر ہماری زمین پر کوئی ایسا حملہ ہوگا تو ہم اس کو رکتے ہیں جس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے جو کہ دائش کے لوگ کہے جاتے ہیں اور اس میں پاکستانی شامل تھے یعنی ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو دائش کے لوگ کام کرے ہیں یا دائش کے ساتھ مل کر جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں جو لوگ پکڑے ہیں جس کے بارے میں ان کے پاس انٹیلیجنس موجود ہے پاکستان جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے یہاں پر دہشتگردی ہوتی ہے افغانستان کے دہشتگرد یا ٹی ٹی پی یا وہاں سے جو دائش کے لوگ ہیں وہ یہاں پر داخل ہوتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک افغانستان میں جو لوگ پکڑے ان کا تانہ بانہ اور جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے تو ایک طریقے سے اب افغان طالبان نے افغان حکومت نے افغانستان نے پاکستان کی اوپر یہ بلیم کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم آپ کی طرف کوئی ایسی دہشتگردی نہیں کرے بلکہ ہماری طرف جو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ آپ کے ملک کے لوگ شامل ہیں اب یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی اس سے دو دن پہلے طالبان حکومت کے جو امیر ہیں کی طرف سے یہ حوصلہ افظہ بیان آیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا حرام ہے اور انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی اس کو جہاد سمجھ کے حملہ کرے گا تو اس کو جہاد نہیں سمجھا جائے گا یہ آپ جہاد نہیں کریں گے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دہشتگردی کریں گے دوسرے ملکوں میں اور پاکستان پر اگر حملہ ہوگا اور اس کو جہاد سمجھا جائے گا کوئی بھی گروہ یا گروپ اس طریقے سے کرے گا طالبان اگر ایسا کریں گے تو ہم اس کو جہاد نہیں سمجھیں گے اس کو جہاد نہیں مانا جائے گا تو یہ ایک بڑی ہمارے لئے کم از کم یعنی کہ پاکستان کے لئے ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی کہ جو کچھ دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک فیس آف کی سٹویشن تھی اور ایک دوسرے کو جو وارننگ جاری کی جاری تھی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو پروگرام کیا آپ کو بتایا کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑا سخت بیان آیا بلکہ ابھی دو دن پہلے جو میں نے پروگرام کیا اس میں میں نے آپ کو تفصیلی یہ بات بتائی کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک ایسا بیان آیا ہے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے تالیبان کے حوالے سے کہ یہاں پر دہشتگردی جو ہے وہ پرداشت نہیں کی جائے گی اور اس کا جواب کیسے دیا جائے گا تو یہ کچھ دنوں سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اب ایک اور موڑ ایسا آیا ہے کہ جس میں ایک ایسے بیان کے بعد کہ جہاد تصور نہیں کیا جائے گا اس سے یہی پتہ چلا نا کہ پاکستان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی یہاں سے کوئی دہشتگردی نہیں ہوگی اور ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ جہاد نہیں ہمانے گے وہ حرام ہوگا تو اب کوئی حملہ ایسا نہیں ہوگا لیکن زبیولہ مجاہد کی طرف سے اس طرح کی وارننگ آنا ایک ایسی پریس ریلیز آنا جس میں بار بار ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اگر کوئی ایسا حملہ آپ کی طرف ہوتا ہے تو انہوں نے تو دھڑلے سے دو ٹوک مو پر یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز تو بڑا زبردست کام کر رہی ہیں دیکھیں ہم نے اپنے ملک میں کیسے امن قائم کیا ہے اور ہماری تو حالات بہتر ہوئیں ہماری جو دہشتگردی کی حالاتیں وہ ہم نے بڑے اچھے کر لی ہیں اور یہاں پر اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی اوپر الزام نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کو ڈونڈتے ہیں اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی طرف کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے ہوا ہے یا یہ طالبان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے بھئی ہم نہیں ماننے والے اب آپ تسی جو مرضی کہنے دے رو ایسا اڈی ذمہ داری نہیں ہوگی صاف صاف انہوں نے دو ٹوک الواز میں آپ کی یعنی مو پر مارا ایک طریقے سے ہمارے کے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہم اب یہ برداشت نہیں کریں گے اچھا اب جہاں پر یہ ہے نا تو اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ ہم ہلکہ لیں تو وہ بھی نہیں لے سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریجن میں جو اس وقت چل رہا ہے نا خطے میں وہ کافی تشویشناک ہے کیونکہ ایک اور خبر جو کہ بلوم برگ نے پبلش کی ہے اور اس کے علاوہ اب ہر جگہ پر پبلش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے سینکڑوں خودکش بمبار تیار کر لیے ہیں اور بھیج بھی دیے ہیں ایران کے لیے اور وہ کس لیے کہ افغانستان اور ایران کا پانی کے مسئلے پر بہت تنازعہ ہے کونفلکٹ ہے جس طریقے سے ہمارا سیند تاس مہائدہ اور یہ جو پانی کا جھگڑا چلتا رہتا ہے نا پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو معاملات ہیں پانی کے اوپر تو افغانستان اور ایران کا بھی ایک اس میں اگریمنٹ ہے جس میں دونوں نے سائن کیے ہیں لیکن یہ اب کب پکا یہ معاملہ یہ معاملہ کب اٹھا ہو اور یہ گرمہ گرمی کب ہوئی تو میڈ میں ایران کی طرف سے جو ایرانی صدر ہیں ابراہیم ریسی انہوں نے طالبان کو ایک وارننگ دی تھی اور انہیں نے کہا تھا کہ افغانستان کے ایران پانی کے جو معاہدہ ہے جو اگریمنٹ ہے آپ اس کو رسپیکٹ کریں آپ اس کا احترام کریں ورنہ جو اس کے نتائج ہیں آپ اس کے لئے تیار ہو جائیں طالبان نے اس کا جواب کیسے دیا آپ جانتے ہیں طالبان نے جواب میں ٹوئنٹی لیٹر وارٹر کنٹینر ان کے لئے توفے کے طور پر پیش کیا یعنی ایک طریقے سے یہ تنس تھا اور کہا تھا کہ تم ہم پہ حملہ کروگے تم ہمیں وارننگ جاری کر رہے ہو اچھا اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ طالبان نے ہزاروں فوجی اور سینکڑوں خودکش بمبار علاقے میں بھیج دی ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو پبلش کر رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کریں ہوں یہ الاریبیا اردو میں ساری اس کی سٹوری اور ڈیٹیلز چھایا ہوئی ہیں ان کے صرف ایک وارننگ دینے پر آگے سننے کا اچھا ایک تو پہلے ٹوئنٹی لیٹر وارٹر کنٹینر ان کو توفی کے طور پر انہیں کا اچھا یہ دے لو اگر پانی کا مسئلہ ہے اور پھر ہزاروں فوجی اور خودکش بمبار تیار کیے پانی کے مسئلے پر اور بھیج دی ہیں وہاں پر تو اب آپ یہ بات یاد رکھئے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی یعنی یہ تو اڑا کے رکھ دیں گی تباہ برباد کر دیں گی اس خطے کو لیکن جو میرا اس وقت بات کرنے کا انگل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اگر ایران کی طرف سے کوئی چھوٹی موٹی بات کی جاتی ہے کوئی وارننگ ہے تو آگے سے دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں اس کا مطلب ہے کہ طالبان ہمارے ساتھوں بھی بہت اچھی ہیں کہ وہ بار بار ہمارے لیے جو ہے وہ پریس ریلیزز جاری ہو رہی ہیں انہوں نے ہماری حکومتوں سے لے کر اور انٹیلیجنس ایجنسی اس تک کے فیلیرز جو ہیں وہ گنوائے ہیں اور لانت ملامت کی اور بہت کچھ کہہ دی ہے لیکن نا پھر بھی یہ اس سے کم ہے کہ ہزاروں فوجی اور خودکش بمبار تیار کر کے وہاں پہ بھیج دیے جائیں اس سے تو کم ہے تو آپ اس کے لیے اب تیار رہیے کہ ابھی تو وہ ہلکے پھلکے پولے پولے جو ہیں کتنے سال تک طالبان کی لڑائی جاری رہی امریکہ کے ساتھ وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا بیس سال یہ سب ہوتا رہا اس سے پہلے جو وہاں پر گروپس اور گروہ ہیں وہ ایک تو سب سے پہلے تو آپس میں ہی ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے جب دوسری طاقتوں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوئیں اور پھر امریکہ کے ساتھ ہم نے دیکھا پھر افغانستان سے پاکستان کے جو تعلقات رہے پھر یہاں پر جو دہشتگردی ہوتی رہی اس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر یہ ایک اور بات انہوں نے کہیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو پریس ریلیز ہے انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ملک میں جو کچھ ابھی تک ہوتا رہا ہے تو کہاں جہاں انہوں نے کچھ کنٹریز کے نام لیے ہیں وہی پر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ طاقتیں یا کچھ ممالک یا یہ کہ خطے کے جو ہے یہ کچھ ممالک اس میں جو بلیم کیا انہوں نے کہ ان کے ملک میں جو تباہی آئی ہے اور ابھی تک جو بربادی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کچھ کنٹریز ہیں اب یہ اس میں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ایکزیکلی انہوں نے جو اشارہ کیا ہے وہ پاکستان کی طرف ہے کہ دیکھو ہماری طرف پہلے ہی بہت بربادی ہو چکی ہے بہت زیادہ دہشتگردی ہوئی ہے اور جو کچھ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہو تو یہ نہ اب سوچنا کہ ہم جو ہیں وہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم پیچھے رہیں گے اور ہم یہ باتیں سنتے رہیں گے اب ہم نہیں سننے کے آپ خود اپنے تمام فیلئرز کے ذمہ دار ہیں آپ ایک ناکام ترین ملک ہیں ناکام ترین پالیسیز ہیں آپ کی ناکام ترین حکومتیں ایجنسیاں سب کو انہوں نے لطاڑ کے رکھ دیا ہے اس میں پریس ریلیز میں اور جو باتیں ہوئی ہیں زبی اللہ مجاہد صاحب نے جو کچھ کہا ہے تو ساتھی اچھا میں اب آپ کو آخر میں یہ بتا دوں کہ جو ہم نے ایران اور افغانستان کے پانی کے معاملے پر بات کی ہے تو اس میں ان کا جو یہ ایگریمنٹ ہے یہ 1973 میں افغانستان اور ایران کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نارمل سرکمسٹنسز میں اینوالی ایک خاص کونٹیٹی رکھی گئی تھی پانی کی کہ اتنا پانی مہیا کرے گا اب اگر آپ ایکسپرٹ سے یہ معلوم کریں کہ یہ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دریائے ہلمن کے تاس میں پانی کی کمی جو ہے وہ جو اس وقت کلائمٹ چینج ہے اس کا ریزلٹ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ملک کیونکہ گرم ہو رہا ہے اور شدید بارشوں اور اس کے بعد پھر ایک جو خوشک سالی آتی ہے اس کا سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور نائنٹین فیفٹی کے بعد سے ملک میں خاص طور پر جو ہیٹ ویوز ہیں وہ درجہ حرارت ون پوائنٹ ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ہے سیچویشن اور جو ان کی طرف سے ابراہیم رئیسی کی طرف سے بیان جاری کیا گیا تھا تو جو تالیبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہی جنہوں نے اب ہمارے بارے میں یہ سب کچھ کہا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ رئیسی کا بیان نامناسب ہے اور اس سے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد جو فورن منسٹر امیر خان متقی نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ صرف خوشک سالی کی وجہ سے ہوا ہے اور افغانستان اس اگریمنٹ کو رسپیکٹ کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ کہنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دن کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں فوجی اور جنگ جو انہوں نے بھیج دی ہیں اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ تن پہلے ان کے امیر کا یہ بیان آیا ہے کہ کوئی ایسا حملہ کرے گا تو وہ حرام ہوگا جہاد جو ہے وہ حرام ہے پاکستان پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے بھائی بھائی ہم تو اس کا پھر اسی طریقے سے ان کو بھی پہلے یہی کہا تھا اور اب جنگ جو بھیج دی ہیں تو کہیں ایسا نہ